کچھ بچوں کے چہرے پر پیدائش کے وقت بہت زیادہ بال ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ کم تو ہو جاتے ہیں لیکن ختم نہیں ہوتے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بچوں کے چہرے کے جو بال ہیں انوانٹڈ ہیئر ہیں کیسے ان کو میں ریموو کرنا ہے اور کیسے ان کو بالکل کلیر اور صاف کرنا ہے میرا بیبی آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بارہ دن کا ہو چکا ہے اور میں نے یہ والی تینوں ٹپس اس کے اوپر تین دفعہ اپلائے کی ہیں تین دفعہ اپلائے کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ اس کے فیشل ہیئر تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور جو باقی رہ بھی گئے ہیں وہ فیس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو میں کلیر نظر آ رہے ہیں اس کن کے ساتھ بلکل میچ ہو گئے ہیں جیسے نیچرل ہیئر جو ہمارے فیس پہ تھوڑے بہت ہوتے ہیں اس طرح سے جب یہ پیدا ہوا تو اس کے فرسٹ ڈے بہت زیادہ بال تھے چہرے پر بھی اور فور ہیڈ پر بھی تو میں نے یہ تین دفعہ اپلائے کیا اس کے اوپر اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ریزرٹس اور یہ تینوں ٹپس بہت زیادہ یوسفل ہیں اور بہت زیادہ ایزی ہیں آپ ان کو ویکلی یا ٹوائس اویک کر سکتے ہیں اس پروسیجر کو بچوں کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے تو میں نے اکثر بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں بہت سارے لوگوں سے سنا بھی ہے بیسن لگائیں اکتن لگائیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کی نیو بون کی ویکس کر دیتے ہیں کتنا ان کے پر ظلم ہے بہت سارے طریقے ہیں ڈیفرنٹ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پر آپ کو بھی مل جائیں گی لیکن ہمارے بچے کی جو سکن ہے وہ بہت سینسٹیو ہوتی ہے نیو بون کی ہمیں اس کے اوپر کوئی بھی اس طرح کا طریقہ ایمپلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے سکن پر ریش ہو جائیں یا بال ختم ہونے کے بجائے الٹا جو ہے وہ کوئی نقصان ہو مریاں تین سے چار دفعہ اپلائے کرنے کے بعد آپ کو ریزلٹس مل جائیں گے اور آپ مجھے آ کر کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ ہمارے بچوں کے فیشل ہیئر ریموو ہو چکے ہیں اور یہ تینوں ٹپس آپ نیو بون سے لے کے ڈیو سال کے بچے تک اپلائے کر سکتے ہیں اچھا جی آتے ہیں سب سے پہلی ٹپ کی طرف آپ اسے بہت سارے لوگ کہیں گے یہ سپسٹیشیس باتیں ہیں یہ ایک میتھ ہے لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے سنایا اور میں نے اس کو پر امپلیمنٹ بھی کیا اور الحمدللہ یہ بہت افیکٹیو ہے میں نے اپنے بڑے بیٹے پر بھی امپلیمنٹ کیا تھا اچھا جی کھانا کھا کے اپنے ہینڈ واشنی کرنے ان کو اس طرح سے اچھی طرح ٹیشو سے کلین کرنے کے بعد اس طرح رب کر کے بچے کے فیس پر اس طرح پھیر دینے ہیں یہ جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنایا ہے کہ اس طرح بچے کے چیرے کے سارے بال جھر جاتے ہیں اور بچے کا چیرہ ساتھ ستھر ہو جاتا ہے بلکل یہ بھی نہیں کہ آپ نے پورے سالن والے ہاتھ ہی لگا دینے ہیں اچھی طرح تو کو ساف کر کے جو ڈلاسٹ میں رہ جائیں گے ان کو آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ بچے کے چیرے پر پیار سے پھیر دینا ہے جب میں نے یہ سنا تھا مجھے بھی ایک جوک لگا تھا لیکن یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے آپ اس کو ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے کہنے پر اچھا جی جلتے ہیں سیکنڈ ٹپ کی طرف ہم بچوں کا جو ہے وہ مساج کرتے ہیں ان کی مالش وغیرہ کرتے ہیں ڈیلی بیسز پہ یا ویکلی بیسز پہ اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک اور کام کرنا ہے بیبی کا کرنا ہے فیشل مساج فیشل مساج کے لیے میں کوکنٹ آئل لے رہی ہوں یہ تھوڑا جمع ہوا تھا اس کو آپ نے اوون میں ہلکا سا گرم کر لینا ہے اتنا سا آئل لینا ہے بس تھوڑا سا جس سے فیشل مساج ہو جائے اور اب اس میں ایڈ کریں گے آئیسنگ شوگر یعنی پیسیو بیچینی اور کتنی ایڈ کرنی ہے بہت گوھر سے دیکھ لیں صرف اتنی سی ایڈ کرنی ہے تھوڑی سی ون پینچ اور ان کو مکس کر کے ایک اچھا سا سوفٹ سا بیٹر بنا لیں گے مساجنگ کریم بنا لیں گے اور مساج کرنا کس طرح سے ہے وہ بھی آپ نے بہت گوھر سے دیکھنا ہے پھر آپ جو ہے وہ کمپلین نہ کیجئے گا ہمارے بچے کے ریش ہو گیا ہے یہ ہو گیا وہ گیا پہلے اچھی طرح آپ نے سارا طریقہ دیکھ لینا ہے اور فیشل مساج کا جو میتھرڈ ہے وہ بھی آپ نے اس کو اچھی طرح سے مائن میں رکھ کر پھر آپ نے یہ مساج کرنا ہے اس قدر ایفیکٹیو ٹپ ہے یہ کہ آپ بالکل حیران ہو جائیں گے ریزرلٹس اس کے دیکھیں اس طرح سے آئیل لے لینا ہے اور بیبی کے فیس پہ اس کو سارا سپریڈ کر دینا ہے تھوڑا سا جو ہے وہ اس طرح کیپ کو پیچھے کر دیں گے ہم یہ سارے ہیئر یہاں پر ان وانٹڈ ہیں یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ تو وینش ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم ان کو خود سے کر دیں گے مساج کر کے تو اور بھی پیاری سکین ہو جائے گی بچے کی بالکل کلیئر اور اس مساج سے کمپلیکشن بھی فیر ہوتا ہے بچوں کا تو اس آئیل کو اچھی طرح سے پورے فیس پر پہلے سپریڈ کر دیں گے اس مساجنگ بیٹر میں اگر شوکر کے بڑے پارٹیکلز آپ کو نظر آئیں تو وہ آپ نے ریموو کر دینا ہے اور یہ نیو بون بیبی ہے تقریباً بارہ دن کا بارہ سے تیرہ دن کا بچہ ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم نے بلکل سوفٹ ہینڈڈ مساج دینا ہے فنگر ٹپس کے ساتھ اس طرح کے بلکل بچے کو پتہ بھی نہ چلے اور ایج کے لحاظ سے مساج کے سٹیپس کو آپ بدل بھی سکتے ہیں تھوڑا سا زور والے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سخت ساتھ سے لیکن نیو بون کو بہت زیادہ سوفٹ لی کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں فنگر ٹپس کے ساتھ جو ہے وہ بہت زور سے نہیں کرنا بار بار میں اس چیز کو کر رہی ہوں ریپیٹ اس کو بلکل سوفٹ لی کرنا ہے اس طرح سے اور پورا جو ہے وہ مساج دیں گے اس طرح فور ہیڈ پر سینٹر سے جو ہے وہ مساج سٹارٹ کر کے ڈاؤن ورڈ کریں گے اس طرح سے اور ساتھ ساتھ چیکز کا مساج کریں گے اس طرح اپورڈ پوزیشن ہے انوانٹڈ ہیر ریموو کرنے کے علاوہ اس مساج کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بچے کی جو ڈیڈ سکین ہوتی ہے یا کوئی بھی ڈرائنیس ہے فیس پر اور اکثر بچوں کے نوز پر جو ہے وہ وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ ریمو ہو جائیں گی کمپلیکشن فیر ہوگا بچوں کی سکین بہت زیادہ گلوئی اور ساف ستری ہو جائے گی جو بھی سوٹے موٹے نشان ٹیڈ سکین ہے تو وہ بھی کلیر ہو جائے گی اور بچے کا چہرہ محشرہ سے ساف سترا ہو جائے گا جب بھی آپ نے بیبی کا بوڈی مساج کرنا ہے تو اس فیشل مساج کو بھی اس کا حصہ بنا لیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو لازمی کیا کریں جب تک آپ کو لگے کہ ضرورت ہے اور جب سارے ہیئر نیچرلی جو ہے مکس اپ ہو جائیں جہرے کے ساتھ تو آپ فیشل مساج سکپ کر سکتے ہیں لیکن ادر وائز بھی سیمپل آئل کے ساتھ فیشل مساج لازمی کیا کریں ایسے جی مساج کی ہے تو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ دیکھیں بالوں کے ڈائریکشن اس طرح نیچے کی طرف ہوتی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا جو ہے فنگر ٹپس کے ساتھ سوفلی اوپوزٹ سائیڈ بھی مساج کرنا ہے جس طرف بالوں کے ڈائریکشن ہے اس سے اوپوزٹ مساج کریں گے اس طرح سے اور بلکل سوف رینڈ اس طرح دیکھیں بیبی کو پتہ بھی نہیں چل رہا اسی طرح سے چیک ایڈیا پر بھی مساج کریں گے اور یہ مساج سٹیپس آپ ٹوینٹی ٹائمز جو ہے وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں ون سائیڈ پر اور اسی طرح سے دروسی سائیڈ پر بھی سیم طریقے سے مساج کریں گے آئل کی جو کونٹیٹی ہے فیس پر وہ پورے فیس کو جو ہے وہ کور کرنا چاہیے اس کو چہرہ ڈرائے نہیں ہونا چاہیے سکن ڈرائے نہیں ہونے چاہیے اور اگر آپ ڈرائے سکن کو رب کرتے رہیں گے اور اس طرح مساج کرتے رہیں گے تو بیبی کو ریش ہو سکتا ہے آئل اچھی طرح سپریڈ کر کے پھر آپ نے یہ سارے مساج سٹیپس جو ہیں وہ ریپیٹ کرنے ہیں شر ہیئر ریموو ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیڈ سکن ریموو ہونے کے ساتھ ساتھ کمپلیکشن فیر ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس مساج سے بچے کو جو ریلیکسیشن ملے گی اس کے بعد اس کی نیند اچھی ہوگی اس کے فیشل مسلز کو سکون ملے گا اس کا برین ایکٹیو ہوگا اور آئی سائٹ اچھی ہوگی تو یہ سارے فائدے جو ہیں اس فیشل مساج کی آج اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک وائیس لے لینا ہے اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے سوفٹ سا اس کا ایک پیٹ بنا لیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ آئل اور یہ جو شوگر وغیرہ ہے اس کو ہم پیار سے جو ہے وہ کلین کر لیں گے بلکل بھی زور سے رب نہیں کرنا اس طرح سے جو ایکسٹرا آئل ہے اس کو ہم کلین کر لیں گے باقی کا لگا رہنے دیں گے کیونکہ مساج کے بعد ہم بیبی کو بات دیتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ سارا کلیر ہو جائے گا اس مساج کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بچے کی سکن کتنی پیاری سوفٹ اور گلوئی سی ہوگیا اس کے پر بڑی پیاری سیک شائن آگئی ہے اب جب ہم بیبی کو بات دیں گے تو اس کے بعد اس کا کمپلیکشن مزید نکھرے گا اور مزید صاف سترا ہوگا سو یہ تھیں دو ٹپس اور تھرڈ ٹپ جو ہے وہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی موسٹرائزر لینا ہے میپس جانسنز ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اس سے آپ نے کرنا کہا ہے بیبی کے فیس کو all the time موسٹرائز رکھنا ہے اگر آپ اس کو نوملی چینج کر رہے ہیں اس کا ڈائپر چینج کر کے اس کا ڈریس چینج کریں تب بھی آپ نے فیس کو completely موسٹرائز کرنا ہے فل باڈی کو موسٹرائز کرنا ہے اگر آپ اس کو نہلا رہے ہیں اس کے بعد بھی آپ نے complete باڈی کو موسٹرائز کرنا ہے لازمی موسٹرائزیشن جب فیس کی اچھی ہوگی تو فیس کے سکن بھی اچھی ہوگی فیشل ہیر بھی کم ہوں گے ڈرائنس کم ہوگی اور بچے کے سکن اچھی ہوگی اور نکھرے گی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوشن نہیں لگانا ہمارے بیبی کا کلر جو ہے وہ کمپلیکشن ڈاک ہو جائے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں میں اپنے دونوں بچوں کو لازمی موسٹرائز کرتی تھی اور کسی بھی سمپل موسٹرائزر سے کوئی بھی وائٹننگ کریم کوئی بھی وائٹننگ ٹریٹمنٹ آپ نے بیبی کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں کرنا سمپل بیبی موسٹرائزر سے اس کی سکن کو موسٹرائز کرنا ہے تو یہ تھی آج کی کچھ ٹپس بچے کی سکن کو پیارہ ساف سترا اور فیشل ہیر فری کرنے فاملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہت ساری اچھی اچھی ویڈیوز آنے والی بیبیز کی ہر قسم کی کیئر بچوں کا سر بنانا سے لے کر بیبی فوڈ آئیڈیاز اور ہر قسم کی ویڈیو کے لیے ہم میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں سو اسے کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ دیں اچھی ویڈیو خابت دیں اچھے دیں اچھے دیں اچھے دیں اچھے دیں اچھی دیں اچھے